ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں لیکچر نمبر نائن میں ہم پلانر لائک پروٹسٹ کی سب سے پہلے گروپ دیکھیں گے ال جی کا یوگلینو فائٹا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ال جی سارا ڈیٹیل میں پڑھایا تھا جس میں ال جی کے ہم نے کریکٹر سٹکس دیکھی تھی اس کی کلاسفکیشن دیکھی تھی اور آج اس کی کلاسفکیشن جو ہم نے کی تھی تو آج اس کی سب سے پہلا گروپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے یوگلینو فائٹا یوگلینو فائٹا کو ہم یوگلینوائٹ بھی کہتے ہیں وہ اس کے اب جو کریکٹر سٹکس ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے ہیبیٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے ہیبیٹیٹس کے بارے میں بات کریں یوگلینو زائٹس کی یا یوگلینو فائٹا کی تو یہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پایا جاتے ہیں فریش وارٹر میں پاؤنٹس میں لیکس میں سٹریم میں یعنی ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ وارٹر ہے اور وارٹر میں آگے کون سے آتی ہیں فریش وارٹر آتا ہے اس کے علاوہ دوسرے پاؤنٹس کا وارٹر آتا ہے لیکس کا وارٹر آتا ہے سٹریم کا وارٹر آتا ہے تو ان کے اندر یہ پائے جاتے ہیں تو زیادہ جو مین پائے جاتے ہیں یہ ہیبیٹیٹ کے طور پر جن کے اندر یہ پائے جاتے ہیں وہ ہیں فریش وارٹر تو یوگلینو فائٹا کا آپ کو ہیبیٹیٹ کے بارے میں سمجھا گیا اس کے بعد بات کریں باڈی فارم کی باڈی فارم کی بات کریں تو یہ یونی سیلولر آرگنیزمز ہیں یعنی ان کے اندر ایک ہی سیل ہوتا ہے جو سارے فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے اور اس کے بعد بات کریں تو یہ یوگلینو زائٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارلیسٹ فری لیونگ یوکری آرٹس ہیں جو پوزیس کرتے ہیں مایٹو کانڈریہ کو اس کے بعد بات کریں ان کے پلانٹ لائک پیگمنٹ کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو باڈی فارم کی سمجھا گئی ہوگی کہ یہ سارے کے سارے یونی سیلولر ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ایک ہی سیل پائے جاتا ہے جو سارے فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے اس کے بعد بات کریں تو یہ یوگلینو فائٹا جو ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ ارلیسٹ فری لیونگ یوکری آرٹس ہیں جو کہ پوزیس کرتے ہیں مایٹو کانڈریہ کو جو ان کو انرڈی فراہم کرتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مایٹو کانڈریہ کو ہم پاور ہاؤس آفتی سیل بھی کہتے ہیں جو کہ سیل کو انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں پلانٹ لائک پیگمنٹ کی اب یہاں پر آپ غور کریں یا میری جتنے بھی لیکچر میں نے پیچھے دیئے ہیں اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہیڈنگ لیتا ہوں اور پھر اس ہیڈنگ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کا صرف ایک مقصد ہے میرا کہ ان ہیڈنگز کی وجہ سے آپ کو ایک تو بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اور اگر آپ کے ایکزیم میں یہی کوششن آ جائے یہی کوئی لیکچر میرا جو میں نے ڈالا ہے اسی کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو ہیڈنگز کا کم سے کم پتہ ہوتا کہ آپ وہاں پر اس چیز کو ایکسپلین کر سکے اور آپ کو ایک پروپر پریزنٹیشن کے ساتھ وہ کوششن حل ہو سکے اور آپ کو اچھے نمبر مل سکیں تو اس لیے میں یہ ہیڈنگز دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ آپ کے نوٹس بھی بنتے جائیں جو آپ کے جو فائنل ایکزیم سنگے بور کے ان میں بھی مدد دیں تو اب بات کرتے ہیں پلانٹ لائک پیگمنٹس کی تو ان کے اندر جو یوگلینو فائٹا ہے ان کے اندر پلانٹ لائک پیگمنٹس بھی پائے جاتے ہیں اور آباوٹ فورتیتھ جنرل آف دیس گروپ پروزیس کرتے ہیں وہ کلورو فیل کو اور آپ کو بتا ہے کہ جن آرگنیزمز کے اندر جن پلانٹس کے اندر کلورو فیل پائے جاتے ہیں وہ آٹو ٹرافک ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر فوتو سنثیٹک ابیلیٹی ہوتے ہیں کلورو فیل پائے جاتا ہے وہ یہ آٹو ٹرافک بھی ہوتے ہیں یعنی اپنی فوڈ کو خود پرپیئر کر سکتے ہیں لائٹ کو یوز کرتے ہوئے تو ان کے جو فورتیتھ جنرل آئے یعنی ان کے اندر یہ کلورو فیل پائے جاتے ہیں وہ یہ کلورو فیل کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ لائٹ کو ابزارف کرتے ہوئے لائٹ کو یوز کرتے ہوئے ان کے لئے فوڈ کو تیار کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں ایک اور کریکٹرسٹک کی تو یہ ہیٹرو ٹرافک ہوتے ہیں اور کلر لیس ہوتے ہیں اب اس سے کیا بنتا ہے جبکہ جو موسٹ آف تی ممبرز ہیں یوگلینو فائٹا کے وہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی کلورو فیل نہیں پائے جاتا اور وہ ہیٹرو ٹرافک ہوتے ہیں اب میں نے بات کی تو جو پلانٹ لائک پگمنٹس ان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کلورو فیل ہے لیکن وہ فورٹی ایج جنرلہ جو ہے اس گروپ کا اس کے اندر پائے جاتے ہیں صرف وہ صرف جو کہ پھر آٹرو ٹرافک ہوتے ہیں یعنی اپنی فوڈ خود کے آر تکتی ہیں جبکہ جو زیادہ تر جو ان کے ممبرز ہیں یوگلینو فائٹا کے وہ ہیٹرو ٹرافک ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر کوئی بھی ریسپائرٹری پگمنٹ نہیں پائے جاتا فوٹو سنثیٹک پگمنٹ نہیں پائے جاتا جو کہ فوٹو سنثیس کے پروسس کو کیری آؤٹ کرے لہٰذا وہ ہیٹرو ٹرافک ہوتے ہیں اور وہ دوسرے آرگنیزمز پر انحصار کرتے ہیں کہ ان کو فوڈ دیا جائے اور وہ کلر لیس ہوتے ہیں ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا اس کے بعد بات کریں دیول موڈ آف نیوٹریشن تو یہاں پر ایک اور ہمارے پاس ان کی کریکٹرسٹکس ہاتی ہے دیول موڈ آف نیوٹریشن تو ان کے ادر دیول موڈ آف نیوٹریشن پائے جاتی ہے اب یہ کیسی ہوتی ہے کہ کچھ جو یونگلینو فائٹا ہیں وہ ہیٹرو ٹرافک ہو جاتے ہیں ڈارک میں یعنی جس وقت ان کو لائٹ نہیں ملتی نائٹ ہوتی ہے یعنی اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ ہیٹرو ٹرافک کی طور پر بہیو کرتے ہیں اور وہ دوسرے آرگنیزمز پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو کلورو پلاس ہوتا ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے یا نان فنکشن ہو جاتا ہے اور وہ ہیٹرو ٹرافک کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے فوڈ کو تیار نہیں کرتے جبکہ جس وقت ان کو لائٹ کی اندر لے کے آیا جاتا ہے تو وہ ان کے جو گرین جو کلورو پلاس ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لئے فوڈ کو پریپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے جو یونگلینو فائٹا کے ممبرز ہیں وہ ڈیول موڈ آف نیوٹریجن رکھتے ہیں یعنی وہ ہیٹرو ٹرافک بھی ہو سکتے ہیں اور آٹو ٹرافک بھی ہو سکتے ہیں وہ بیس کرتا ہے اس چیز پر کہ ان کو لائٹ کا سوس دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا تو اس طرح سے وہ ڈیول موڈ آف نیوٹریجن پائے جاتا ہے اس کے بعد بات کریں لوکوموشن کی تو ان کے اندر جو لوکوموٹری آرگن پائے جاتا ہے وہ ہوتا ہے فلیجیلا فلیجیلا آپ کو بتا ہے کہ وک پلائک سٹرکچر ہے جو کہ آرگنیزم کی موومنٹ میں مدد دیتا ہے یعنی لوکوموشن میں مدد دیتا ہے تو ان کے اندر جو لوکوموٹری آرگن پائے جاتا ہے وہ ہوتا ہے فلیجیلا اب یوگلینو فائٹا کے اندر دو فلیجیلا پائے جاتے ہیں جو کہ ایک اٹیچ ہوتے ہیں فلاس شیپ اوپننگ کے ساتھ جس کو ہم ریزر وائر کہتے ہیں اس کی بیس پر یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ جو دو فلیجیلا ہیں ان میں سے جو ایک فلیجیلا میں وہ شارٹ ہوتا ہے اور وہ باڈی کے اندر پائے جاتا ہے ریزر وائر کے اندر ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا لانگ فلیجیلا ہوتا ہے وہ باڈی کے باہر ہوتا ہے جو کہ باڈی کو پروپیل کرتا ہے اور لوکوموشن میں مدد دیتا ہے تو اب یہاں پر میں اگر آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں یا صحیح طریقے سے سمجھاؤں تو یوگلینو فائٹا کے اندر دو فلیجیلا پائے جاتے ہیں جو کہ اٹیچ ہوتے ہیں ایک فلاسک شیپ اوپننگ کے ساتھ جس کو ہم ریزر وائر کہتے ہیں اس کی بیس پر پائے جاتے ہیں ایک فلیجیلا جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے جو باڈی کے اندر ہوتا ہے جانی وہ باڈی سے باہر نہیں نکلتا ریزر وائر سے باہر نہیں نکلتا جبکہ دوسرا جو فلیجیلا ہوتا ہے وہ باڈی کو پروپیل کرتا ہے باہر کی طرف اور وہ لوکوموشن میں موومنٹ میں مدد دیتا ہے اس کے بعد بات کریں پیلیکل کی تو بینیت دی پلازمہ میمبرین یہ جو جتنے بھی یوگلینو فائٹا ہیں ان کی پلازمہ میمبرین کی نیچے ایک فلیکسیبل میمبرین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیلیکل جو کہ میڈ اپ آف ہوتی ہے پروٹین سے نہیں وہ پروٹین سے مل کر بنی ہوتی ہے جو کہ یوگلینو فائٹا کے میمبرز کو ڈیفینیٹ بٹ اچینجبل شیپ دیتی ہے تو یہ پیلیکل یہ فنکشن ہے کہ یہ فلیکسیبل میمبرین ہوتی ہے پلازمہ میمبرین کی نیچے جو کہ ان کی شیپ کو ان کو ایک شیپ دیتی ہے پروپر اس کے بعد بات کریں کانٹرکٹرائل ویکیول کی تو یوگلینو فائٹا کے اندر جتنے بھی میمبر ہیں ان کے اندر کانٹرکٹرائل ویکیول پائے جاتا ہے جو کہ ایکٹیولی پم کرتا ہے وارٹر کو باڈی سے باہر یعنی وہ پریونٹ کرتا ہے سیل کو فرام برسٹنگ اب آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے یوگلینو فائٹا کا وہ یہ ہے کہ وہ وارٹر کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی وہ زیادہ تر وارٹر کے اندر ہوتا ہے تو ان کی باڈی کے اندر بھی وارٹر زیادہ ہو جاتا ہے تو اب جس وقت وارٹر ان کی باڈی کے اندر ہوتا ہے تو ان کا جو سیل ہے اس کو برسٹ ہونے کے خطرہ ہوتا ہے تو یہ کانٹرکٹرائل ویکیول کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ باڈی کے اندر سے جو ایکسٹرا وارٹر ہوتا ہے اس کو بارڈی سے باہر نکال دیتا ہے اس طرح سے وہ بارڈی کا جو انٹرنل انوارمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں جیسے اس جو کنٹرکٹائل ویکیول ہے اس کو ہم آسمو ریگولیٹری ان فنکشن بھی کہتے ہیں یعنی آسمو ریگولیٹری ہوتا ہے یعنی وارٹر کی اور سال کی جو ریگولیشن ہے اس میں اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد بات کریں آئی سپارٹ کی تو ان کی بارڈی کے اندر ایک آئی سپارٹ کی طرح کا ایک سٹیکچر ہوتا ہے یعنی ایک ایسا سٹیکچر ہوتا ہے جو آئی کی طرح کا ہوتا ہے ایک سپارٹ ہوتا ہے جو کہ سنسٹیف ہوتا ہے لائٹ سے اور وہ شو کرتا ہے علاو کرتا ہے یوگلینہ کو to locate light source یعنی یہ جو آئی سپارٹ ہے یہ سنسٹیف ہوتا ہے لائٹ سے جس وقت اس کی طرف لائٹ پڑتی ہے اس کے اوپر تو یہ یوگلینو فائٹا میمبرز کو بتاتا ہے کہ لائٹ کا source کہاں پر ہے اور اس لائٹ کو یوز کرتے ہوئے پھر یہ اپنے لئے فور کو تیار کرتے ہیں اب یہاں پر اس کے سٹیکچر ہم تھوڑا سا ڈوا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بیسک جو ہے وہ پاس سمجھائے دیں تو ان کی اس طرح کی باڈی ہوتی ہے اور یہاں سے فیلاجیلا نکل رہا ہوتا ہے یہ جو میں نے سٹیکچر یہاں پر نکالا ہے منایا ہے وپ لائک سٹیکچر یہ لانگ ہے یہ ان کا دوسرا فیلاجیلا میں جو کہ لانگ ہے جو باڈی کے ریزروائیٹ سے باہر نکلا ہوا ہے اور یہ لوکوموشن میں مدد دیتا ہے جبکہ یہ پلازمائے میمبرین کی نیچے ایک اور لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیلیکل جو کہ فلیکسیبل لیئر ہوتی ہے جو ان کو ایک دیفینیٹ بٹ اچینجیبل شیپ ان کو پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد بات کریں تو ان کی باڈی کے اندر نیوکلیوس ہوتا ہے اس کے علاوہ منع کب بتایا کہ مائٹو کونڈریا ہوتا ہے جو کہ پیلیکل کو فلیجیلا کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے جو مختلف فنکچنز کو اپنے پرفارم کرتے ہیں اس کے علاوہ گالجی اپریٹرز ہوتا ہے یہاں پر ان کی باڈی کے اندر جو کہ کیمیکلز کو سٹور کرتا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو ان کی باڈی کے اندر یہاں پر آئی سپارٹ ہوتا ہے جو کہ لائٹ سنسٹیف ہوتا ہے اور ان لائٹ کے سورس کو لوکیٹ کرنے کے جو کہ لوکیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تو یہ آئی سپاٹ ہوتا ہے جو کہ ان کو طورز دی لائٹ سورس جانے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو ان کا جو نیوکلیس ہے اس کے اندر جنیٹک میٹیرل پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کلورو پلاسٹ ہوتا ہے تو کلورو پلاسٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پگمنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ لائٹ کو یوز کرتے ہوئے ان کے لیے خوراک تیار کرتے ہیں فوڈ کو تیار کرتے ہیں تو یہ کچھ ان کی سٹرکچر تھا جس کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ یوگلینو فائٹا یا یوگلینہ جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ وہ ان کے اندر کیا کریکٹر سکس پائے جاتی ہیں یہ یہاں پر فلیجیلا پائے جاتا ہے یہ ساتھ میں یہاں پر میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں یہ فلیجیلا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ان کی پیلیکل پائے جاتی ہے جو کہ فلیکسیبل ممبرین ہوتی ہے جو کہ ان کو دیفنیٹ ایک شیپ دیتی ہے یہاں پر مائٹو کانری آتا ہے جو کہ انرچی پروائیڈ کرتا ہے اپریٹرز ہوتا ہے اپریٹرز ہوتا ہے جو کہ کیمیکلز کو سٹور کرتا ہے تو اس طرح کا ان کا سٹرکچر ہوتا ہے یوگلینو فائٹا کے ممبرز کا تو یہ آج کی ویڈیو ہمیں ہم نے یوگلینو فائٹا کے جتنی بھی کریکٹر سٹکس ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کی جس کے اندر ہم نے ہیبیٹیٹ کی بات کی اس کے علاوہ باڈی فارم کی بات کی پلانٹ لائک پیگمنٹ جو پائے جاتے ہیں ان کی بات کی ان کے موڈ آف نیوٹریجن کی بات کی لوکوموشن کی بات کی تو یہ آج کی ویڈیو تھی یہاں پر میں نیچے اگزمپل بھی اس کی کوڈ کر دیتا ہوں جو ان کی اگزمپل ہے وہ مین جو اس کی اگزمپل ہے وہ ہے یوگلینہ یوگلینو فائٹا سے یوگلینو فائٹا سے یہاں پر آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا کہ ان کے اندر جو مین اگزمپل ہے وہ یوگلینہ یعنی ان کے جو آرگنزمز کی جو مین اگزمپل ہے وہ ہے یوگلینہ اس کے علاوہ بات کریں تو ان کے اندر میں آپ کو بتایا کہ کلوروفل پائے جاتا ہے بعض کے اندر جو کہ 48 جنڈر آف دس گروپ ان کے اندر صرف پائے جاتا ہے اور وہ کلوروفل اے اور بی دونوں ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی تھا اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا یوگلینو فائٹا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فائروفائٹا کو جن کو ہم ڈائنو فلیجیلیٹس بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمیں کمٹ باکس میں کمٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ آگری ویڈیو میں ملاقات ہو گئی اللہ حافظ